بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر پانچ ہر یا دو شروع کریں گے جو کہ صفحہ 142 پہ ہے اور سوال نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل ہے اے بی سی اے بی اور سی اس میں بی آنگل جو ہے وہ سیونٹی فائف ڈگریز ہے سی آنگل فیفٹی فائف ڈگریز ہے اور بس تو پوچھ رہے ہیں کہ سب سے لمبی والی جو سائیڈ وہ کونسی ہے سب سے چھوٹی سائیڈ کونسی ہے ٹھیک ہے زلا اب اس میں ٹرائپ ہی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ صرف سیونٹی فائف اور سیفٹی فائف کو دیکھنا شروع کریں بلکہ تیسرا والا آنگل جنہا وہ بھی معلوم کریں تو آنگل یہ کیا ہوگا وان ایٹی مائنس سیونٹی فائف ڈگریز مائنس سیفٹی فائف ڈگریز سیونٹی فائف ڈگریز مائنس 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 سیونٹی یہ ایک question تھا اب اگلا والا question کرتے ہیں سوال نمبر دو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک shape بتائی بھی ہے diagram بنائی بھی ہے A B C یہ 7 اس کی length 7 ہے یہ نہیں بتایا کہ کون سے units کے ہیں لیکن 7 ہے یہ 4 ہے اور یہ 5 ہے سب سے بڑے زاویے کا biggest angle اور smallest angle یہ آپ نے بتانے ہیں biggest angle کونسا کا جس کے سامنے سائٹ سب سے بڑی ہوگی تو یہ ساتھ سب سے بڑی ہوتا ہے یہ A آگیا چار کے سامنے B ہے تو angle B سب سے چھوٹا ہوگیا اس کا جواب چیک کرتے ہیں پیچھے لیکھا ہو جی angle A B C سب سے چھوٹا A B C جو ہم نے وہ B لکھا ہے اسے بالکل ٹھیک ہے اور angle B A C سب سے بڑا ہوگا angle B A C جو ہم نے اسے A لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ سوال بھی ہوگیا اگلا سوال دیکھتے ہیں اس سوال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی triangle ہے A B C ایک مساوی اور ساکین مسلس ہے جانے کہ اس کی دو سائیڈیں برابر ہیں تو یہ A لے لیتے ہیں یہ B اور یہ C لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہیں اب کہتے ہیں کہ اس کے قائدہ بی سی کو نکتر ڈی سے تک بڑھا جانے بی سی جو اس کی بیس ہے اس کا بڑھانا شروع کریں آگے نکتر ڈی تک تو ثابت کریں کہ زلا اے ڈی یعنی کہ زلا مینز کے سائیڈ اے ڈی اب یہ ایک ٹرائنگل بن جاتی ہے کہ سائیڈ اے ڈی کی لمبائی اے ڈی جو وہ بڑی ہے کس سے اے بی سی ٹرائنگل کی جو یہ برابر سائیڈ ہیں نا ان سے اے بی سے اور اسی طرح اے سی سے پڑی ہے یہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ پروف کریں ٹھیک ہے جی اس میں ہماری اپروچ بھی وہی ہوگی کہ انگلز کو کمپیر کریں گے تو چونکہ یہ سائیڈ یہ سائیڈ برابر ہے تو ان کے والے جو انگلز ہیں وہ برابر ہوں گے تو اس کو انگل ون کہتا ہوں اس کو ٹو کہتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے اس ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ جو بڑی سائیڈ ہے تو اس کا یہ جو انگل ثری ہے وہ بڑا ہونا چاہیے کہ اس سے یہ والی سائیڈ ہے اس کے سامنے انگل ٹو آتا ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے اس کے سامنے انگل ون آتا ہے تو کسی طرح میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انگل ثری بڑا ہے انگل ون سے اور ٹو سے اگر میں یہ ثابت کر دوں تو میرا مسئلہ حال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں اب دیکھیں کہ ٹرائنگل اے سی ڈی یہ والی جو ٹرائنگل ہے اس کے اندر اچھا اس کا بھی ایک انگل ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی اس کو بھی لے لیتے ہیں اب ٹرائنگل اے سی ڈی کے اندر جو انگل ٹو ہے یہ اس کا ایکس اے سی ڈی یہ ٹرائنگل اس کا یہ ٹو جو ایکسرنل اینگل ہے تو وہ بڑا ہے اینگل فور سے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینگل ون برابر ہے اینگل ٹو سے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ دونوں سائیڈیں برابر ہیں اے بی سی ٹرائنگل کے اندر یہ ٹرائنگل اے بی سی میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ اگر ون اور ٹو برابر ہیں تو اینگل ٹو بڑا ہے اینگل ون سے اس کو میں یہ لکھ سکتا نا تو میں نے کہا کہ اینگل ون بڑا ہے اینگل فور سے اب اگر اینگل ون بڑا ہے اینگل فور سے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اگر میں بڑی والی ٹرائنگل لے لوں اب ٹرائنگل اینگل ون بڑا ہے اینگل فور سے اینگل ون کے سامنے کون سی سائیڈ ہے اس بڑی ٹرائنگل میں اینگل ون کے سامنے کون سی سائیڈ ہے اے ڈی یہ بڑی ہے کس سے میں نے اینگل فور کے سامنے کون سی سائیڈ ہے اے بی کس لیے چونکہ اینگل ون بڑا ہے اینگل فور سے نوٹ کیجئے گا کہ یہاں ہم چلے تھے ٹرائنگل اے سی ڈی کے ساتھ اب یہاں اے بی ڈی کی بات کریں اسی سے کنفیوز نہیں ہونا ہمیں اگر ہم نے ٹرائنگل اے سی ڈی اے سی ڈی کے اندر یہ ثابت کر لیا ہے کہ ہمارا اینگل بڑا ہے اینگل ون اینگل فور سے تو اگر میں اس بڑی ٹرائنگل کو لے لوں اپنی ڈسکشن کے لئے تو اینگل سے وہ ہی ہیں اینگل چینج تو نہیں نہ اورے ہم اگر ڈیسائیڈ کر چونکہ اینگل ون بڑا اینگل فور سے تو وہ بڑا ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس چیز کو اس میں استعمال کی ہے ٹھیک ہے آچھا اب ہم دوسری طرف یہ بھی جانتے ہیں کہ اینگل ون بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ میں نے کہا دین ہے کہ میرمنٹ آف اے بی اے ڈی لکھا ہے میں نے سوری اے ڈی بڑی ہے اے بی سے اب میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں نا اے سی سے کیونکہ اے بی اور اے سی برابر ہیں آپ کو پاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سائٹ برابر ہے اور یہ سائٹ برابر ہے تو وہ کتنی آسانی سے ہم نے ادھر سے اس کو ریپلیس کر دیا اے بی کی اے بی کی جگہ اے سی ڈال دیا تو ہماری یہ دونوں چیزیں پروو ہو گئیں یہ دیکھیں یہ آپ کی اے بی والی چیز پروو ہو گئی اور یہاں سے یہ اے سی والی سائٹ پروو ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ آسانی سے یہ سوال حال ہو گیا اگلا سوال کچھ ایسا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس دو سائٹیں اس ٹرائنگل کی برابر ہوتی ہیں اس اسلس ٹرائنگل مساویس ساکین مسلس تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی اگر بیس کی لمبائی بی سی کی لیندھ بڑی ہو ٹھیک ہے باقی دو سائٹوں سے باقی دو سائٹوں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینگل بی برابر ہے اینگل سی کے کیونکہ ان کی جو اپوزٹ سائٹ ہیں وہ برابر ہیں ٹھیک ہے یہ تو بڑی سی دی ساتھی بات ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں مجرمان ٹ آف مجرمان ٹ آف ایمگل مجرمان ٹ آف اینگل ب کیونکہ بی اور سی برابر ہیں اب b اور c برابر ہیں تو میں کیا کرنے لگا measurement of angle a اسے 2 times measurement of angle b کرنے لگا ہوں کیونکہ b اور c برابر ہیں یہ 180 degree آ جائے گا ٹھیک ہے تو measurement of angle a کیا ہوگی 180 degrees minus 2 times measurement of angle b اب b کی دیکھیں آگے نا 3 possibilities ہیں اگر میں b کی ویلیو exactly 60 degree لے لیتا ہوں مثال دے رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا اگر میں اس کو b کی ویلیو ہاں اگر میں 60 لے لیتا ہوں تو کیا ہوگا angle a کی ویلیو جو کیا آئے گی 180 degrees minus 120 جو کہ 60 degree آئے گی اور 60 کا مطلب یہ ہے ہاں جی کہہ رہا تھا کہ اگر 60 لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں یہ angle a 60 ہو گیا تو باقی یہ دو angles تو برابر ہیں ٹھیک ہے نا تو b جو ہے وہ بھی 60 ہے چونکہ ہم نے وہ value ڈالی ہے اور وہی ویلیو angle a کی آرہی ہے اور وہی ویلیو پھر angle c کی بھی ہوگی کیونکہ angle b اور c تو برابر ہیں اور angle a کی ویلیو بھی ہم نے 60 نکال لی بی کی ہم نے 60 یہاں بھی ہم نے مارے پاس option تھی نا کہ بی کی ویلیو کیا ڈالتے ہیں تو بی کو میں نے 60 جب لیا تو ا کی ویلیو بھی 60 آگئی تو بی 60 ہے تو سی بھی 60 ہے کیونکہ یہ تو ہمارے پاس given ہے تو بی بھی 60 سی بھی 60 اے بھی 60 اس سے کیا مطلب نکلے گا کہ جو side ہے بی سی سارے 60 ہیں تو وہ ساری وہ side bc برابر ہوگی side a b کے جو کے برابر ہوگی side a c کے لیکن یہ تو ناممکن ہے کیونکہ انہوں نے بتایا باکہ بی سی side بڑھی ہے لہٰذا یہ possibility ٹھیک نہیں ہے دوسری option میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو بی اینگل کو ہم جانا ہم سکسٹی سے زیادہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سکسٹی سے زیادہ لے لیتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں پہ مجمیٹ آف اینگل a کے آئے گی 180 ڈگری مائنس سکسٹی سے آپ زیادہ لے رہے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ اس کی ویلیو پھر آئے گی سکسٹی سے زیادہ لے لیتے ہیں تو سکسٹی سے زیادہ لے لیتے ہیں مجمیٹ آف اینگل یہ میں آپ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اگر ا کی ویلیو سکسٹی سے زیادہ ہوگی سواری کام ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ مجمیٹ آف سائٹ بی سی ٹھیک ہے نا سواری میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سائٹ اب سوری آف اینگل آف اینگل آپ سکسٹی سے کم نکال لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سکسٹی سے کام ہوگی آئینگل بی اور سی کیا ہوں گے وہ پھر آپ کے سکسٹی سے بڑے ہو گئے آٹومیٹیکلی جو آپ نے ایزیوم بھی کیا جب وہ انگل بڑے ہو گئے 60 سے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے اب انگل بی کو ہی لیتے ہیں اگر انگل بی جو ہے وہ 60 سے بڑا ہے اور اے 60 سے چھوٹا ہے تو اے کے سامنے سائٹ کونسی ہے بی سی تو میرمنٹ آف سائٹ بی سی یہ چھوٹی ہوگی نا اب بی کے سامنے کونسی سائٹ ہے اے سی اب یہ چیز بھی جو ہمارا گیون ہے اس سے خلاف ہے کیونکہ بی سی جو سائٹ ہے وہ بڑی ہے اے بی اور اے سی سے چھوٹی نہیں ہے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں درمیان میں کچھ گیپ سا گیا تھا بی کا اگر انگل ہم اس ایکویشن میں 60 سے زیادہ لیتے ہیں تو اے انگل کیا ہوگا اے سی جو سائٹ میں یہی میں بڑی ہے میں نے اے سی سی ڈیگری میں ڈال دی سوری دوبارہ سے ایک گیپ سا گیا تھا ازان کا میں ویڈیو کچھ تر کے لئے بند کرنا پڑی تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ جو ہماری جو گرین والی جو آپشن ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں جب ہم بی آئنگل سی 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 زیادہ لے لیتے ہیں تو ای آئنگل سی سی کام نکلتا آپ دیکھیں بی کے سامنے کونسی سائٹ ہے اے سی اے کے سامنے آئے بی سی اگر یہ اینگل چھوٹا ہے تو اس کے سامنے والی سائٹ بی سی بھی چھوٹی ہوگی کمپیر ٹو یہ اینگل جو کہ سیکسٹی ہے اور اس کے سامنے والی سائٹ جو نئے اسی ہے ٹھیک ہے جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے بی سی چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے تو پھر جو ہم تیسرے والی آپشن لگاتے ہیں نا یہ والی یہ تیسرے والی آپشن میں یہ لگاتا ہوں کہ بی جو ہے وہ چھوٹا لگاتا ہوں میں سکسٹی سے جب بی سکسٹی سے چھوٹا لگاتا ہوں تو میرمنٹ آف اینگل اے کے آئے گی میں اسی ایکویشن کیا بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا 180 ڈگری مائنس 2 انٹر میرمنٹ آف اینگل بی جو کہ لیس سکسٹی ڈگری ہے یہاں پہ لا محالہ جواب سکسٹی سے بڑھائے گا میرمنٹ آف اینگل اے جانا وہ سکسٹی سے بڑھی آئے گی ٹب یہ سکسٹی سے بڑھی آئے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ اے کے سامنے آنگل سائٹ کونسی بی سی یہ سائٹ بڑھی ہو جائے گی جب میں نے بی کو سکسٹی سے کام لیا ہے وقت میں نے بی کو سکسٹی سے کام لیا ہے تو اس کے سامنے سائٹ اے سی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے لہٰذا آٹومیٹیکلی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو اینگل اے ہے یہ سکسٹی سے بڑھا ہوگا تو ہمارا گزارہ ہوگا یہ والا تب ہی جو ہماری given conditions ہیں وہ پوری ہوں گی اور یہ سکسٹی سے بڑھا کب ہوگا جب باقی سکسٹی سے چھوٹے ہوں گے تو ہمیں یہی پروف کرنا تھا کہ جب یہ سائٹ ایک جو بیس ہے یہ بڑی ہو سکسٹی سے اے ساری یہ بڑی ہو باقی دو سائٹوں سے یہ چیز تو یہ والا آنگل جو ہے نا وہ لا محالہ سکسٹی سے بڑھا ہوگا یہ ہمیں پروف کرنا تھا تو یہ ہو گیا اب اگلا والا جو پارٹ ہے نا اس کا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سائٹ بی سی چھوٹی ہو میں ڈیفرنٹ کلر لیتا ہوں اگر سوال نمبر یہ ایک پارٹ تھا پہلا والا دوسرے والے پارٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بی سی سائٹ جانا وہ چھوٹی ہو اے بی یا اے سی کی نسبت تو ثابت کریں کہ جو اینگل اے ہے نا یہ سکسٹی سے چھوٹا ہوگا اب اس کو پروف ہونا تو وہ چیز اگزیکٹلی اس کی الٹ ہے ایکویشن یہ ہی آئے گی فارمولا یہ ہی بنے گا اس میں یہ کنڈیشن ڈالیں گے تو سیٹس فائر نہیں ہوں گی یہ والی کنڈیشن ڈالیں گے نا یہ سیٹس فائر نہیں ہوگی یہ کنڈیشن ڈالیں گے تو اس صورت میں وہ بھی سیٹس فائر نہیں ہوگی لیکن اس میں جب آپ یہ کنڈیشن ڈالیں گے نا یہ بیس کریٹرن سکٹی تو یہ یہاں پہ یہ چیز سیٹس فائر ہو جائے گی یہ والی چیز آپ کے سامنے پھر یہ پاسبیلیٹی ٹھیک پاسبیلیٹی کے طور پر سامنے آئے گی تو وہ میں آپ پہ چھوٹا ہوں آپ وہ آسانی سکر سکتے ہیں کیونکہ وہ exactly کوئی چیز ہے تو یہ سوال بھی حل ہو گیا اب اگلے سوال پر چلتے ہیں سوال نمبر پانچ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک منفرج ازاویا مسلس اور ٹیوز ٹرائنگل جس میں ایک اینگل جب وہ نائنٹی سے بڑھا ہو تو کہہ رہے ہیں اگر ایک ایسی ٹرائنگل ہو جو کہ آپ ٹیوز ٹرائنگل ہے جیسے کہ میں یہ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ اینگل نائنٹی سے بڑھا ہے تو آپ ٹیوز ٹرائنگل کے سامنے والا جو ہے زلہ یعنی کہ سائٹ یعنی کہ اے بی سائٹ وہ بڑی ہوگی اے سی یا بی سی کی نسبت اس کی نسبت دونوں سے بڑی ہوگی یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے تو وہی جو ہم نے ٹیکنیک پہلے سامال کی تھی اسی طرح اس کو کرتے ہیں جو پچھلے سوال میں ہم کرتے آئے اسی طرح کرتے رہتا ہے تو دیکھیں کہ measurement of angle a plus measurement of angle b plus measurement of angle 180 degrees اب ہمیں یہ پاتا ہے کہ measurement of angle greater than 90 degree ہمیں معلوم ہیں نون ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ measurement of angle a اگر یہ c 90 سے بڑی ہو گئی تو measurement of angle a plus measurement of angle b یہ دونوں چیزیں 90 سے کام ہوں گی ٹھیک ہے تب یہ دونوں چیزیں 90 سے کام ہوں گئیں ان دونوں کا sum 90 سے کام ہوں گیا تو خود بھی تو 90 سے کام ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نون چیزیں تو جب angle a چھوٹا ہو گیا 90 سے b چھوٹا ہو گیا a چھوٹے ہو گیا 90 سے اس کا کیا مطلب ہے a 90 سے چھوٹا یہ جنابی بڑا ہے 90 ڈگری سے اور b بھی 90 سے چھوٹا less than 90 ڈگری یہ میں نے less کا نشان ڈالا تھا اس کو ٹھیک کر دیا اگر a چھوٹا ہے 90 سے اور c بڑا ہے 90 سے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ side b c ہے a چھوٹا ہے 90 سے اس کے سامنے والی side b c یہ چھوٹی ہوگی اس angle سے c کے سامنے والی side چھوٹی ہے یہ تو یہ ہمیں ایک چیز proof کرنی تھی یہ proof ہوگی نا اور اگر angle b چھوٹا ہے 90 سے تو اس کا کیا مطلب ہے b کے سامنے اب میں b اور a کو compare کر رہا ہوں اگر b چھوٹا ہے 90 سے اس کے سامنے والی side کون سی ہوگی a c a b c چھوٹی ہے یہ کس سے c کے سامنے جو side a b تو دیکھیں میں نے ادھر الٹا کر کے لکھتی ہے ادھر کی نسبت یا ادھر الٹا لکھا اس کی نسبت لکھیں side a b جو انا وہ بڑھی ہے اس condition میں بھی side a b بڑھی ہے اس condition میں بھی side a b بڑھی ہے ٹھیک ہے a b بڑھی ہے b c سے دیکھیں a b بڑھی ہے bc سے یہ چیز پروف ہوگی اب اگلا والا سوال دیکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ قائمہ تو ضاویہ مسلس یعنی کہ right angle triangle آنگل یہ آنگل نائن ٹھیک ہے کہ ویتر کی لمبائی باقی ہر دو اجلا کی لمبائیوں سے بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ویتر کون سا یہ والا بڑھی ہے میرمنٹ آف سائیڈ a c یعنی کہ یہ والی سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ angle c یعنی وہ نائن ٹھیک ہے تو اس کو پروف کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو پچھلے والی جو سوال کو حل کیا ہے کہ دیکھیں میرمنٹ آف اینگل a پلاس میرمنٹ آف اینگل b پلاس میرمنٹ آف اینگل c 180 ڈگری ہے تو ہمیں c پتا ہے 90 ڈگری ہے سوال یہ پلاس کا سائن ہے 90 ڈگری ہے is equal to 180 ڈگری اس کا کیا مطلب ہے کہ میرمنٹ آف اینگل a پلاس میرمنٹ آف اینگل b is equal to 90 ڈگری یہ 90 تر چلا گیا تو 90 بچ گئے آپ دیکھیں a پلاس b 90 ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ میرمنٹ آف اینگل a is less than 90 ڈگری اور فی طرح میرمنٹ آف اینگل b is less than 90 ڈگری ٹھیک ہے نا کیونکہ دونوں کا sum 90 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود وہ چھوٹے ہوں گے 90 سے یہ بھی چھوٹا ہے یہ بھی چھوٹا تو اگر a 90 سے چھوٹا یہ اینگل اگر یہ less than 90 ہے اور b angle less than 90 ہے تو جب آپ اس کو angle c سے compare کریں گے تو c کے سامنے والی 90 ہے باقی دونوں less than 90 اس کا کیا مطلب ہوا کہ c کے سامنے والی side a b side اگر میں صرف a سے compare کروں تو a کے سامنے کونسی side b c اسی طرح اس کے اندر b angle 90 سے چھوٹا ہے اور c angle 90 ہے تو c کے سامنے a c sorry a b یہ بڑی ہے b کے سامنے جو side a c ٹھیک ہے اور یہ چیز ہمیں proof کرنی تھی تو بہت ہی آسان سوال تھا اس کے ساتھ ہی یہ exercise ختم ہوئی اس میں کوئی دلچسپ مشغلہ دیا گیا ہے وہ میں کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک انہوں نے مسالہ سا اس کو انہوں نے اس طرح کٹا ہے اور ایک مسالہ اس کو انہوں نے پھر اس طرح ایک ہی لائن لگا کے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے انہوں نے ایسے کٹ دیا تو تیسرا یہ ادھر میں ہو رہی ہے ساری تو تیسری possibility کیا ہوگی وہ تیسری possibility یہ ہوگی کہ آپ ایسے کر کے کٹ دیں جو گا ساری غلط کیا میں نے ایسے نہیں کٹیں ایسے کر دیں یہاں سے لیں یہاں سے لیں کچھ نہ یہاں سے لیں ہاں میں خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مجھے صحیح بات ہے کہ شیپ کا بھی نام ذہن میں نہیں آرہا لیکن بہرحال آپ بکس ورہ سے کنسلٹ کر لیں اس شیپ بنتی ہے یہاں یہ شیپ اسی طرح یہاں سے لیں اور دل بھی وہی شیپ بنا رہی ہے ٹھیک ہے میں بس چیک کرتا ہوں ایک سکر میں بھی آپ پس آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں اسے انگلیش میں نہ trapezoid کہتے ہیں اس کی definition یہ ہے کہ صرف only two parallel sides تو یہ side اور یہ side parallel ہے اس کی یہ only two parallel sides اور انگلز کا سام جائنا وہ 360 ہوگا اس کا اس کا اس کا اور اس کا اردو میں اس کا نام خاصہ مشکل ہے میں شاید صحیح پرنونس نہ کر سکوں اسے کہتے ہیں زو زنکا نمہ زو زنکا یا زو زو زنکا یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ اس کا نام ہے تو اس کے ساتھ ہی exercise 5.5 ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جو ہے وہ تھیورم نمبر 3 شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم مہترین